یہ ان پی آر ان آر سی میں کوئی فرق نہیں ہے ان پی آر اور ان آر سی ایک سکے کے دو روخ ہیں اگر ان پی آر ہوگا تو ان آر سی کیسا بھی ہوگا اور میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں جو ماہرین نے لکھا ہے ایکسپرٹ سے لکھا ہے کہ اگر بھارت میں ان آر سی ہوگا تو منیمم کم سے کم آٹھ کروڑ لوگ کے نام نہیں آئیں گے آٹھ کروڑ آپ اندازہ لگائیے اگر آٹھ کروڑ لوگ کے نام نہیں آئیں گے ان کو کہاں رکھیں گے آپ ان کا کیا حال ہوگا ان کو بھارت کی شہریت چھین لی جائے گی ان کے حقوق چھین لی جائیں گے ان کو اور ڈالنے کا اختیار نہیں ہوگا اور اسی لیے ہم تمام لوگ چاہے جلنگانہ کی حکومت ہو چاہے اندرہ پردیش کی سرکار ہو ہمارا مطالبہ ہے کہ ان پی آر پر سٹے لگائیے ان پی آر پر سٹے کرلا کی حکومت کی طرح لگائیے تاکہ یہ ان پی آر اور ان آر سری نا صرف مسلمانوں کے خلاف ہے نا صرف غلطوں کے خلاف ہے نا صرف آدیوازیوں کے خلاف ہے کرسٹینز کے خلاف ہے بلکہ ان پی آر اور ان آر سی ہر غریب کے خلاف ہے بھارت کی ہر غریب کے خلاف ہے اور مuisیر اعظم اور ہوم منسٹر دونوں پورے بھارت سے جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں آج بھی امید شاہ ہوم منسٹر کولکتہ میں تخریر کردے ہوئے کہا کہ سی ڈبل اے کسی بھی مسلمان کی سلسنشپ نہیں چینی جائے گی ہوم منسٹر جھوٹ بول رہے ہیں اس کی مثال میں آپ کے سام میں رکھا ہوں آسام میں این ارسی ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ نے آسام کے این ارسی کو مانیٹر کیا آسام میں این ارسی ہو گیا انیس لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے آپ حافظ پیر شبیر حمد صاحب سے پوچھ سکتے ہیں وہاں پر بھی جمعیت نے بہت بڑا کام کیا انیس لاکھ میں پانچ لاکھ مسلمان کے نام نہیں آئے تیرہ لاکھ غیر مسلم ہمارے بھائی بہن ہیں بی جے پی آسام میں تیرہ لاکھ نون مسلمز کو سی ڈبل اے کے تحت سلسنشپ دینا چاہتی ہے اور جو پانچ لاکھ مسلمان کے نام نہیں آئے ان کو نہیں دینا چاہتی ہے تو سی ڈبل اے سلسنشپ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے اس کی پہلی مثال آسام ہے تیرہ لاکھ نون مسلمز کو سلسنشپ آسام میں ملے گی اور جو پانچ لاکھ مسلمانوں کا نام نہیں آیا ان سے پرائی منسٹر کہہ رہے ہیں بی جے پی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کیس فارنس ٹریبونل میں لڑو اور فارنس ٹریبونل میں جب کیس چلتا ہے فارنس ٹریبونل کا کون جج ہوتا ہے معلوم آپ کو فارنس ٹریبونل کا جج آسام میں ان لوگوں کو بنایا گیا جو پانچ سال کی لیگل پریکٹس تھی خانونی پریکٹس تھی اور ایسے کئی کیسز ہیں میرے سامنے ایک اخبار میں ریپورٹ آئی کہ دس سال ایک مسلم ہماری بہن کو جس کا نام مومنن نیسا ہے اس کو دس سال ریٹنشن کیمپ پر ناورا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جو تین سال سے زیادہ رہے ہیں ان کو چھوڑو ہماری یہ بہن نکلنے کے دو مہینے پہلے اس کے شہر کا انتخال ہو گیا اور اس ہماری بہن کا پریگننٹ ہی وہ جب ریٹنشن کیمپ میں گئی تو اس نے اپنی اس اولاد کو بھی کھو دیا مسکیاریس ہو گیا یہ آسام کو سامنے رکھ کر ہم یہ تمام باتیں کر رہے ہیں اور بھارت کے پردان مندری جھوٹ بول رہے ہیں این آر سی نہیں ہوگا بولتے ہیں پرائم منسٹر کہتے ہیں این آر سی ابھی نہیں ہے پارلیمنٹ میں سوال کا جواب دیتے ہوئے گورنمنٹ نے کہا دی جے پی کی کہ اب تک ان انگریزی کا لازستعمالوہ ٹیل ناؤ ٹیل ناؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مستقبل میں نہیں ہوگا فیوچر میں نہیں ہوگا یہ مستقبل میں این آر سی کریں گے اگر ان پی آر ہوگا تو ان پی آر میں ڈیٹا جوا کر کے این آر سی دلی میں بیٹھ کر کوئی بھی کر دے گا اس لیے ان پی آر پر سٹے ہوگا تو این آر سی نہیں ہوگا کل کے ٹائمز آف انڈیا حیدر آباد کے ڈیشن میں ایک ریپورٹ آئی اگر حیدر آباد میں این آر سی ہوگا تو حیدر آباد کی آبالی ممزکل چالیس پچاس ساکھ ستر لاکھ ہوگی اگر این آر سی ہوگا تو ساڑے دس لاکھ عوام کے نام حیدر آباد میں این آر سی میں نہیں آئیں گے آپ سوچ لو گنڈور ڈسٹرک میں کیا ہوگا آپ کچھ پر اصلا کر لو اور یہ خطرنا چیز ہے یہ ان پی آر اور این آر سی کے جو رولز ہیں وہ ٹاڈا اور پوٹا خانون سے زیادہ مزید ہیں تو اس سے زیادہ خطرناک ہے اور بی جے پی آنکھوں میں دھول دھوک رہی ہے بی جے پی کا ایک جنرل سیکرٹری حیدر آباد میں بیان دیا کہ نہیں این آر سی کا تو سپریم کورٹ دے کرے گی سپریم کورٹ نہیں دے کرے گی این آر سی این آر سی کا رولز میں آ چکے ہیں سیٹیزنشپ خانون میں ان پی آر اور این آر سی کا ذکر ہے اسی لیے ہم تمام اس کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں میں آپ تمام سے کہہ رہا ہوں میں بھارت کے غریبوں سے کہہ رہا ہوں میں بھارت کے مسلمانوں سے ہمارے دلید بھائیوں سے یادی راسیوں سے کہہ رہا ہوں اگر آج آپ پروٹسٹ نہیں کریں گے تو کل آپ کے جنازے اٹھائے جائیں گے آج پروٹسٹ کریے اتجاج کریے پورا مند رکھئے تاکہ کل ہم کو تکلیف سے گر بچنا ہے تو ہم کو ان پی آر این آر سی سی ڈبل اے کے خلاف پروٹسٹ کرنا ہے اور اگر آنڈرہ پردیش کے چیف ونسٹر ہماری بات کو نہیں مانتے اور وہ بی جے پی کے در سے پردان منتری کے در سے آنڈرہ پردیش میں ان پی آر کریں گے تو آپ سن لو چیف ونسٹر آنڈرہ پردیش ہم ان پی آر کا بائی کارٹ کریں گے ان پی آر کا ہم اس کا ویلکم نہیں کریں گے کیا آپ تمام لوگ ان پی آر کا بائی کارٹ کریں گے پہلی اپریل سے اور آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے گھر کو آئے گا تو آپ اپنے گھر کے اوپر نیشنل فلیک کو لگائیے اور کہیے دیکھو یہ جھنڈا کیا ہے یہ جھنڈا دیکھو اور اپنا راستہ پکڑو دوبارہ ہماری گلی میں نہیں آنا اور ان پی آر کا غریبی سے کوئی تعلق نہیں ہے آدھار کارٹ غریبی کو بتاتا ہے وہ پروف ہے ہم آنگلہ پردیش کے چیف ونسٹر سے پہلی عزت کے ساتھ کر رہے ہیں آپ ان پی آر پر سٹے لگاؤ آپ یہ مت بولو جگن مولینٹی صاحب کہ ان پی آر کے فارم میں ہم دوہزار دس کا کوسٹینیر لگائیں گے آپ کو سٹے گورمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کوسٹینیر بنانے کا گورمنٹ آف انڈیا مولی کی حکومت کی طرف سے آپ کو صرف سٹے گورمنٹ کے ملازمین کو امپلائز کو دینا ہے ان کے پاس ایک ٹیپ ہوگا اور اس کے بعد وہ کام کرتے جائیں گے اسٹیٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کیوں کہ کہے کہ ٹو داؤزن ٹین کا ہم کوسٹینیر بنائیں گے اسی لیے ہم کو ان پی آر کے خلاف آہاز اٹھانا ہے ابھی بھی موقع ہے ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اس پر سٹے لگا کر غریبوں کو بچائیے کیونکہ بایستار پارٹی اگر جیتی تو آنزا پردیش کے غریبوں نے ان کو اٹھ لیا ہے دولتمندوں نے اٹھ نہیں دیا دولتمند ایلیکشن لڑ لیے مگر اٹھ غریب کا تھا مسلمان کا تھا دلید کا تھا آدھی واسی کا تھا کرسٹین کا تھا ہر غریب کی اٹھ کی وجہ سے جگہ نوہنڈرڈی کی پارٹی کو کامیابی ملی اور ان کے اتنے زیادہ امپی کامیاب ہو کر گئے اسی لیے یہ جلسہ آنزا پردیش کی سرکار سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ آنزا پردیش میں انپی آر پر سٹے لگا رہیے اور نہ صرف اسٹے بلکہ آپ کام کو روک دیجئے سنسس آپ کو کرنا ہے سنسس سے کوئی ہم کو اختلاف نہیں ہے مگر مولی حکومت نے سنسس کو انپی آر کے ساتھ جوڑ کر چالکی سے کام کرنا چاہتے ہیں